ایکزٹ پول کے ایکشن کے بعد اب باری ہے شیئر بازار کی ایکزٹ پول میں مودی سرکار کی واپسی کے بعد شیئر بازار میں سوموار کو بھرپور ایکشن دیکھنے کو ملے گا اس ایکشن کی بیچ سوموار کو آپ کو کن شیئروں میں ٹریڈ کرنا ہے کون سے شیئر خریدنے ہیں اور کون سے سیکٹرز میں موقع خوجنے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مارکٹ سمیتھ انڈیا کے ہیڈ آف ریسرچ مائیریش جوشی مائیریش بہت سواگت ہے آج آپ کا NDTV Profit Hindi پر پہلے تو آپ یہی بتا ریجئے کہ سوموار کو مارکٹ gap up کھولے گا یا مارکٹ میں کیا ٹریڈ ہونے والا ہے کیسے ٹریڈ کریں جو ٹریڈرز ہیں وہ کیسے ٹریڈ کریں مارکٹ کو سوموار کو تو اگر ایکزٹ پول کے اندوبان میں جو نتیجہ آئے ہیں وہ ریالیٹی میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں چار جون کو تو چار جون کو تو ایک obvious reaction مارکٹ میں آئے گا ہی پت کل پہلا ریاکشن آئے گا مارکٹ میں بیسٹ on the exit goals which is very very positive کیونکہ ایک average consensus absolutely clear mandate دے رہے ہیں NDA government کو جو مارکٹ دیکھنا چاہتا تھا اور اس لئے ایک ایک significant gap up ہو سکتا ہے there is a high possibility کہ nifty crosses 23,000 and tomorrow's trade itself یہاں سے انویسٹرز کیسے اپروچ کریں ایک systematic way میں انویسٹ کرنی چاہیے جو گورنمنٹ oriented sectors ہیں industrials, infra, construction, manufacturing, consumer staples, discretionary banks اس میں جو leadership stocks ہیں اس میں ایک systematic way میں اپروچ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ earnings along with strong macros یہ انڈین مارکٹس کو کافی strong اور stable رکھیں اچھا جو investors اور traders ابھی آپ کو سن رہے ہیں وہ یہ امید ضرور کر رہے ہوں گے کہ آپ کچھ ایسے shares بھی suggest کریں گے جو آپ کی بہترین results سے نکل کر آئے ہوئے ہوں گے اور وہ share جو منڈے کو یا پھر آنے والے دنوں میں اچھا کر سکتے ہیں ویسے کچھ share اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ درشکوں کو بتائیں ہمیں لگتا ہے تنگ جو ancillary plays ہیں جیسے power as a space یہاں پہ reform measures زبردست طریقے سے continue ہوں گے تو ہمیں لگتا ہے تنگ جو leadership stocks ہیں یہ آپ کے watch list پہ ضرور رکھیں startup power ہوا جو ان کے ancillary stocks as an example power make ہوا HPL electric ہوا یہاں آپ definitely نظر بنائیں رکھ سکتے ہیں دوسرے تنگ جیسے میں کہہ رہا تھا banks آپ کے watch list پہ ہو نیچھے large banks like ICICI bank state bank access bank آپ کے watch list پہ ہو نیچھے cement as a play بہت ancillary اور auxiliary play ہو سکتی ہے پوری infrastructure home کو لے کے urban rural affordable housing infrastructure development اور اس کو متنظر رکھتے ہوئے جو capacities آ رہی ہے اور جو demand capacity سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ utilization levels اور numbers کو شیئر پر کران رہ سکتا ہے تو I think جو leadership companies ہے جو اسے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں market smith india میں جس کی psr as institution rating اچھی ہو canceling parameters fulfill کرتے ہو ultra tech cement as an example اس کو آپ جہاں بے رکھ سکتے ہیں اور جیسے میں کہہ رہا تھا تھا اوہرال autos auto ancillaries have done well but even auto ancillaries اور real estate ancillaries اچھا کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے electrical mobility بوم ہوتی ہے auto ancillaries will also come into play اور real estate cycle کو متنظر رکھتے ہوئے جو چھے سال کا cycle ہے ہم دیسرے چوتھے برش میں ہے یہ چھے سات سال کے cycle میں ancillary stocks ابھی perform کرنے لگ سکتے ہیں تو I think یہ تھوڑے sector stock جان میں ضرور بلکو تو شیئر آپ نے سجیسٹ کر دیئے ایک آخری سوال میں سیکٹرز پر سمجھنا چاہتا ہوں کی کون سے سیکٹرز اب آپ کو ایسا لگتا ہے exit pole کو دیکھتے ہوئے جو sunrise sectors کہے جا سکتے ہیں آگے کے وقت میں اس گورمنٹ کی continuity کو دیکھتے ہوئے اگر یہ exit pole کے آنکڑے اگر exact pole میں بدلتے ہیں اگر یہی numbers آتے ہیں تو کون سے sectors ہے جن پر فوکس کرنا چاہیے انویسٹرز کو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ government reforms continue ہوں گے وہاں پہ آپ کو فوکس رکھنا ہے تو I think power ancillaries infrastructure manufacturing یہاں پہ definitely focus رکھنا چاہیے BFSA as a space کیونکہ کبھی at some point of time rate cuts کا سلسلہ start ہوگا and large private sector banks or large housing finance companies which have a retail focus should benefit اور چنندہ جیسے میں کہہ رہا تھا consumer discretionary stocks جہاں پہ spending patterns assuming real estate cycle auto encillary cycle یہ spaces میرے ساab سے EPS growth RS growth اچھی رہنی اور NDTV Profit Hindi کے سبھی درشکوں کو آپ نے وہ exact چیز بتائی جس کی تلاش انہیں ہے کہ آخر سوم وار کو انہیں چاہیے کون سے شیئر چننے چاہیے کون سے سیکٹر میں موقع تلاش چاہیے بہت شکریہ موسیقی